صبح صبح ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی یہ چائے اور چائے کی چسکی رات بر کی جتنی تھکان ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے تو آج ہے رمضان کا تینسانوزہ تو یہ آخری عشرہ جو ہم سے بہت جلدی دور ہو رہا ہے تو صبح کی جو پہلی سہری کی جو چیز ہے وہ صبح کی یہ ماں کے ہاتھ کی بنائی ہے سہری اور یہ پیچھے رائس کھکر کی سیٹے کی آواز یہ چیزیں سب ہم سے بس جانے والی ہیں ایک سال کے بعد ہی تیزے واپس آئیں گی تو گایز لعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کریم کے جو یہ مہینہ ہے بار بار نصیب بتا فرمائیں والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ ہمیں بیٹھیں گا موقع تا فرمائیں گا تو ایسے عبادت کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنے کی تو فرمائے اللہ تو گایز لیے آج کی جو سہری ہے وہ کرتے ہیں اس چائی کی چسکی کے ساتھ گایز السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست مسیم مسیم قریشی تو آج جو سہری ہے ہم آپ کے ساتھ اس چائی کی چسکی کے ساتھ شروع کریں گے گایز تو چاہیے نہیں اگر اس نے نیچے جانا ہی تھا مطلب تو سونے جاتا نا یہاں سے تو افتاری کر کے گیا کتنے بجے آٹھ سات سات بجے پندرہ منٹے افتاری ہوئی ہے تو اس کے بعد تو گھر نیچے جا کے ڈھائی بجے جا کے تو سویا ہے تو اس کے بعد تو بورہ میں اٹھا ہوں میں لیٹ ہو جاتا ہوں میں لیٹ ہو جاتا ہوں اچھی بات ہو جل سے کام کر ہی انڈے کھانے میں نے میں لیٹ ہو جاتا ہوں اچھی بات ہو یہ یاسر بھائی ہیں ہمارے بورات کو یہاں سے سات بج کے پندرہ منٹ پہ گئے تھے اور یقین مانے جب میں اس کو سہری اٹھانے کے لئے گیا ہوں تو انہوں نے بولا ہے کہ میں ڈھائی بجے سویا ہوں یہ بندہ یہاں سے اپکے چلا گیا ہے سات بندرہ پہ سہری کھا کے افتاری کر کے سواری تو یہ ڈھائی بجے کیا کرتا رہا بس یہ جو سوال ہوں نہیں ہمارے دماغ میں گھوم رہے ڈھائی بجے کرتا گیا رہا ہے چلو ایک چائے کی چسکی لیلے پہ جائے سمجھائیے دوگائز انشاءاللہ دو سال کے بعد دو سال کے بعد یہ دوبارہ ویڈیوز ہم دیکھیں گے اس ٹپ دیکھیں گے ہم کس لیول پہ ہیں تو بہت یادیں ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ ہماری تو یہ انڈا انڈے یہ بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا باپا بھی کھائیں گے ممہ بھی کھائیں گے صبح چائے کے ساتھ ہماری شروعات ہوتی ہے اگلی مرات کو ایڈٹنگ وغیرہ سب کچھ کر کے ولاغ کمپلیٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہم سوال لیٹ مطلب اپنا سوتے ہیں ابھی سہری کھائیں گے نماز پڑھیں گے تو پھر سو جائیں گے پھر آرام سے اٹھیں گے پھر دن کی شروعات کریں گے یقین مانے رمضان میں ہماری جو دن کی شروعات وہ گیارہ بجے سے شروع ہوتی ہے کیونکہ پیچ کے جو ٹائم میں ہمیں سونے کو ملتا ہے یہ دو چار جو گھنٹے ہوتے ہم سوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم مطلب پورا دن شام اس کے بعد رات تین بجے ہماری جو شروع ہوتی ہیں تو اس لیے یہ دیکھیں اس کی حالت یہ بہت خراب ہو چکا ہے پلکل آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں اس کے لئے بتائیں کیا کیا جائے شادی کرے گا شادی کرے گا شادی کروں گا شادی کروں گا کیمرے میں بول شادی کرے گا نہیں نہیں آپ کو کوئی بھی کمنٹ میں اگر دیکھ رہا ہے کوئی بھی اچھا مدرشتہ اگر یاسر بھائی کے لئے ہو تو پلیز ہمیں بتائیں تو پلیز ریکویسٹ آپ سے بتائیں آپ ہمیں کیونکہ ہم نے ان کی شادی کروانی 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 ہے یہ یاسر نے ان کا چھلکہ اوپر اٹھا رہا ہے ان کی حال دیکھیں کیا کریں جیسے خود ہیں چھلکہ ہوا اس کی حال ہی دیکھیں ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو آج ہمیں صبح صبح چکن کھانے کو مل رہا ہے تو آج ہم پریفر ہی دال کرتے ہیں کیونکہ یہ صبح صبح خالی میں اتنا ڈیجسٹ نہیں ہوتا ہے اس ٹامک پین بھی کرتے ہیں لیکن میں سوچوں گا اس کو نہیں کھاؤں چلو پھر بھی دیکھتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں بارہ بجے تو ہمارا اٹھنا ہوا ہے کیونکہ رات کو ٹائم نہیں ہمیں سو رہے تھے تو ابھی نماز بگارہ پڑھئی ہے تو تھوڑا فریش وغیرہ بھی ہوئے تو ابھی تھوڑا فریش ہو کے آپ سے بات کر رہے ہیں بچھلی بیٹھیں گے یہاں پر تھوڑا سا کریں گے بات آپ سے بہر گائز دیکھو اے فینڈ لوگ کیسے کیسے مطلب فنی میسیج کرتے ہیں اے فینڈ لوگ کیسے فنی میسیج کر رہے ہیں یہ نا جانے کھا کھا سے لاتے ہیں میری میسیجز چلیے چھوڑیے ریز رمضان کا یہ جو منت ہے بڑے ہی تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہو رہے ہیں پتہ نہیں ہماری جو عبادت ہے جو ہم نے کی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی جتنے بھی ہم نے عبادت کیے گئے تو اللہ کرے کبول ہو جائے ہماری عبادت تو آج کافی بہر دوب بھی ہے تو بہر تو جائن سکتے آج اتنی دوب ہے وہیں سے سامان لانا ہے تاری کے شام کچھ دیر پہل جائیں ابھی بہت دوب ہے تاری کے سامان تیار ہونے کے لئے شروع ہو چکا ہے جیسے یہ دیکھتے ہیں آپ یہ مکی کا آٹا ہے اور اس سے محمد بنا رہے ہیں کچھ روٹیاں یہ بن چکی ہیں اور کچھ ماشاءاللہ یہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ایسے بنتی ہیں ہمارے مکی کے روٹی اور پھر یہاں پہ رکھی جاتی ہے یہ یہ روٹی یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے کچھ سمتھی ایسا ہے تو بہر زمان کے ہاتھ کا سوا دیا لگ ہے اور اس میں میرے لئے گی بھی ڈالنا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے لئے روٹی یہ سپیشل گی والی ہے ٹھیک ہے میرے باقی بھائی یہاں پہ نہیں ہیں وہ جہاں سے بھی مجھے واش کر رہے ہیں مجھے بتا کہ مجھے پانی آ رہا ہوگا میں تو بہت انجائی کر رہا ہوں یہاں پہ اپنے مہم کے پاس سپیشل گی والی روٹی کھا رہا ہوں تو پھر میرے بھائی جو مجھے واش کر رہے ہیں پھر بتانا آپ کیا کھا رہے ہیں یہ تکھیں جھگاڑ رکھا ہوں یہ پانی کے ساتھ پھر یہ کرنا پڑتا ہے نہیں کروں کہ یہ اسے نہیں بنے گا ایسے کیا جاتا ہے پھر اس کو ایسے بہت ہی امدہ طریقے سے یہ بنائی جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہاتھوں کی جو مومنٹ ہے وہ دیکھیں کتنی سموتھ طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کی گلائی اور گلائی دیکھیں کتنی زبردست گول ہو چکی ہیں پہلے پہلے ہم نے تندور میں لگاتے ہوتے تھے بٹنا وہ بہت گرم روٹی ہوتی ہے تو افتاری کے ٹائم میں میکسیمم ہم پہلے وہ ہی کھاتے تھے بہت اب ہم گیس بنا کر کھا رہے ہیں کیونکہ تندور جلانا لگنیں ڈالنی بہت مشکل ہو جاتا تھا اب تھوڑا موڈرن ٹائم آ چکا ہے تو آہستہ آہستہ تندور سے ہم گیس پہ آ چکے ہیں اب اس پہ بنیں گے یہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہ سے آٹا ڈالیں گے تو وہاں سے مروٹی بار ملے گی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں تاری کی تاری چل رہی ہے ہم نے تو بنا رہے ہیں مکی کی روٹی لسی ساتھ میں گئیس یقین مانے نا یہ دن بہت زیادہ آنے والے ہیں بہت زیادہ مطلب مطلب نماز تلاوت سہری افتاری گھر میں کھانا فروڈ یہ وہ کتنا علاقہ سا ہوتا نا اس منت کا مطلب وَإِذْ خَزَلَّهُ مِسَقَ اللَّذِينَ أَوْتُ الْكِتَابَا لَا تُبَيِّنَا لَا تُبَيِّنُنَّاهُ لِلنَّاسِ بَلَا تَقْتُمُونَهُ فَنَابَذُوا وَرَاهَا زُهُورِهِمْ وَا وَشْتَارَوْ بِهِ سَمَانًا قَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَخْرَى هُونَ بِمَا آآتَوا وَيُحِبُونَ أَنْ يُخْمَدُوا بِمَا لَمْ يَخْأَلُوا فَلَا يَخْسَ بَنَّاهُمْ بِمَا فَزَاتٍ مِنَ الْأَزَابِ وَلَا هُمَّ زَابٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ سَمَوَاتِ بُالْأَرَزِ وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ كَدِيرٌ حِنَّا فِي حَلْكِ سَمَوَاتِ بَالْأَرْزِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آيَاتٍ لِيُّ لِلْأَلْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ خَافِ يَا مَوَّا قُودًا وَالَا جُنُوبِهِمْ وَيَا تَفَاقَرْ فَقَّارُونَا فِي حَلْكِ سَمَوَاتِ بَالْأَرْزِ رَبَّنَا مَا حَلَكْتَ حَزَابَاتِ لَا سُبْحَنَ قَافَكِ نَازَابَ النَّارِ حَبَّنَا إِنَّا قَامٍ مَنْ تُدْهِ لِلْنَّارَ فَقَدْ أَحْزَيْتَانُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْزَارِ رَبَّنَا إِنَّا نَاسَ مِنَا مُنَادِي يَيْنَادِي لِلْأَيْمَانِ أَنْ آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَفْرْ أَنَّا سَيِّيَتِنَا وَاطَا وَفَّنَا مَا الْأَبْرَادِ آآم ۖلاوا تو قررال لیا اپنا چھات پر جائیں گے چھات پر کیا کچھ ہے آج ہوا بگرر لگوانگی خود کو لِلِ کافی دینوں کے بعد چھت پر آئیں چپل گا ہے خواہں گیا کر رہے ہیں چپل گا ہے موسم کافی اچھا اتنا بورا نہیں ہے موسم اچھا ہے موسم دیگا یہ ہے کہ دن کو کافی گرمی تھی ابھی اس ٹائم پر بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے ابھی تو اچھا ہے ہوا بھی چل رہی ہے آج ہاں آج ہاں یاسر وہاں پہ ہے اپنا چھٹ چھوڑے کہ اس دوسروں کے چھٹوں میں گھومتا ہے کیلکہ روزے کے اقتربر، آفتارک وقت پہ اس پر روزہ زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اپنا چھٹ بھول کے دوسرے کے چھٹ پہ جاتا ہے چھٹوں لگا نہیں ہے آنے ادھر نہیں آتا ادھر ادھر سے کیا ادھر سے اپنی گاڑی کی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے وہ وہاں پہ دیکھیں ہاں بہت ہی بری حالت ہو چکی ہے تباہی 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 جب بھی میں ایک دو اس کو میں واش کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ڈیس پڑ جاتی ہے ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے دوسری بارس بھی ہو جاتی تو اس کے بے سے زیادہ پرولوم ہو جاتی ہے اس میں بتا دو میرے پیچھے یہ میرا ڈیسٹینیشن ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ یہیں پہ کیمپنگ ہو گی ہماری کیا کہتے آپ یاسر کی حالت کچھ ابھی اس ٹیم بڑی نازک سے لگ رہی ہے کیا ہوا آپ سے اگر آپ میں ہوں وہاں پہ کیسے آتے ہیں کھانا لگ جائے گی نا چھوٹی بچے جو ماشل آر سیکھ کے آئے ہیں ابھی یہ ہے اسٹیڈیوم یہاں پہ شام کی ٹائم پہ ہوتی ہے ماشل آر کی ٹریننگ ہمارے گر کے ساتھ یہ بلکل یہ بلکل جائے 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 بلکل کر رہا ہوں تو اس کی میں سے آپ پہ ہی دیکھو ہمارا مالا ایسا دیکھ رہا ہے یہ موسیقی بارش شروع ہو چکی ہے دنکا بہت گرمی تھی آج اب یہ دیکھنے بارش شروع ہو چکی یہاں پہ شکر اللہ شکر اللہ اسے بہت گرمی تھی آج دن کو اس حکر اللہ والدکل پہ بارش ساری جدنی گرمی ہے سب ختم کر دی گئی وا 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 چکر لگاتے ہیں چھت پر چھوڑی گھر بھی ختم ہوگی تھوڑا روزہ جو تھا وہ بھی ٹھیک رہے گا افتاری کا ٹائم بہت پاس آ رہا ہے ابھی ہو رہے ہیں جناب چھے بج کر پچپن منٹ ہونے والے ہیں تو سات بج کر پندرہ منٹ میں افتاری ہوگی ہمارے والے سب ہمارے ساتھ آگے بیٹھ چکے ہیں اور سمان جو افتاری کا وہ لگ چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں افتاری میں ابھی جو ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے گلکوز لیول ابھی ہم جو کھائیں گے پییں گے اس کے بعد ہمارا گلکوز لیول پڑ جائے گا پھر انرجی آ جائے گی تو تب تک ہم کرتے ہیں گائز دعا مانگتے ہیں اللہ سے اپنی روزگار اللہ سے آنے والا وقت کا اچھا وقت مانگتے ہیں تو گائز یہ والی جو دعا ہے کبھی رد نہیں جاتی جو افتاری سے پہلے کی جاتی ہے اللہ سے افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے ہمیں افتاری کر لیے اللہ کے فضل کرم سے جو سب بہت اچھا سی گیا آئی دین کا اب ازان بھی ہو رہی ہے یہ سوٹا کچھ کھائیں گے اسے نماز پڑھیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پانی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سادہ پانی نہ کوئی جوز نہ کچھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کا جو وارٹر ریٹینشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے آپ کو جو پانی کی کمی وہ پوری ہو سکتی ہے اس بار ہمارے کشمیر میں پانچ کروڑ روپی کا جو یہ وارٹر ملے نے وہ نماز پڑھیں گے اس پر نیوز میں نے بتا رہا ہوں میں نے سنا ہے نماز دعوی ہو چکی ہے اب ہم افتاری جو ہے وہ آرام سی بیٹھ کے کرنے والے ہیں مطلب کے افتاری جو وہ تو ہم نے روزہ افتار کیا اب جو صحیح والا کھانا ہے وہ ہم اس کے بعد کھاتے ہیں چلیے اب کرتے ہیں اچھے سی اپنا پیٹ پوجا تو اس کے ساتھ کرتے ہیں آپ کا ولوگ یہی پہ کلوز تو ملتے ہیں آپ سے نیکٹ ولوگ میں اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جو اس چینل پہ نیا ہے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو اللہ حافظ اپنا دیان رکھیں اپنی ماں باپ کا دیان رکھیں اپنی فیملی کا دیان رکھیں اللہ حافظ good night بھائی take care